سلام علیکم گئیس کیسے ہو آپ سب یار ہو سبی ڈکٹاپ اور خیرکٹریہ سونگے گئے اگر آپ کا بھی فیس بوک کا اکاؤنٹ جو لوگڈ ہو چکے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کریس یور اکاؤنٹ ہیز بین لوگڈ کے حوالے سے اکاؤنٹ لوگڈ آن اگرسد چودہ دوزار اکیس کو جو ہے نا یہ مطلب اکاؤنٹ لوگڈ ہوا تھا مینٹ سے فورٹین اگرسد کو اور اس کے بعد مجھے یہاں پہ گیٹ سٹارٹیڈ والا اپشن آنے کی وجہ ہے لرن موڈ کی جو اپشن میری ہے سو ان کیس اگر آپ کو یہ والی پرابلم آ رہی ہے مطلب گیٹ سٹارٹیڈ والا جو اپشن آپ کے سامنے نہیں شو کر رہا آپ کی آئی ڈی میں نہیں آ رہا تو گئیس یہ ویڈیو مطلب جو اپ لوگوں کے لیے ہے کہ ویڈاوٹ آئی ڈی پروف جو اپنے اکاؤنٹ کو انلوک کر سکتے ہو یہاں پہ اگر گیٹ سٹارٹی کا آپ کو اپشن میرا ہے تو آپ ایزی لی اپنے اکاؤنٹ میں جو اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہیں تو آپ ڈاکومنٹ سامنٹ کروا کے اکاؤنٹ ریکور کر سکتے ہو لیکن یہ ایک میرے سبسکرائبر کا اکاؤنٹ ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ مجھے بس لرن موڈ کے علاوہ کوئی بھی اپشن یہاں پہ جو ہے دیکھنے کو نہیں میرے سو اکاؤنٹ کو کیسے ریکور کرنا یہ جو ہے نا آج کی ٹرک مطلب جو ہے اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں سب سے پہلے جو نا آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ایج بروزر کو پلے سٹور سے انسٹرول کر لینا ٹھیک ہے انسٹرول کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کر لینا اپنی آئی ڈی کو لوگن جیسے لوگن کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس ٹرائب کے انٹرفیس آ جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ لرنڈ موڈ کا جو نا آہ انٹرفیس ہو کر رہا ہوگا اپنے لرنڈ موڈ پہ کلک کرنا ہے لرنڈ موڈ پہ آپ جیسے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ was this helpful یہاں پہ آپ نوٹ کریں ٹھیک ہے یہ میں میں نے دیکسٹوپ سائیڈ پہ کیا ہوا ہے کیونکہ اگر آپ جو ہے نا ایم بیسک ڈوٹ فیس بک ڈوٹ کوم پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو گئیز اب جو ہے نا میں آپ کو ایک اور بات بتانے والا ہوں یہاں پہ دیکھئے گا نوٹ کریں کہ میں نے جو نا اپنے وی پین کو کنیکٹ کر رہا کر ٹھیک ہے آئی پی وغیرہ بھی آپ چیک کر لیں نوٹ کر لیں کہ اپ ڈیٹیڈ ہے اس کے بعد میں نے ایج بروزر کو اپن کر رہا ریفرش کرنے کے بعد یہاں پہ مجھے گیر سٹارٹر والا آپشن آ رہا ہے لیکن گیر سٹارٹر والا ابھی پروفائل والا نہیں ہے مطلب کہ ہمیں جو دوسرا گیر سٹارٹر والا اپشن شو کر رہا ہوتا تو یہاں پہ ایک پروفائل ہوتی ہے جو ہم نے فیس بک پہ ڈی پی لگائی ہوتی ہے دن اس کے بعد میں جیسے گیر سٹارٹر پہ کلیک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ لیں کہ ہمیں کوئی ایسا انٹرفیر شوہ نہیں کر رہا جس کی مدد سے ہم اپنے ڈاکومنٹس کو سب میٹ کروا سکیں لیکن ہم نے تو کرنا ویڈاوٹ آئی ڈی پروف تو میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ کافی بندے آ جاتے ہیں مجھے کومنٹ کرنے وہاں پہ آئی ان بوکس میں کے بھئی آپ نے ڈاکومنٹ بولا تھا تو آپ بھی ہمارا ڈاکومنٹ ریکور کر کے دیں تو یہ کچھ ہی اکاؤنٹس پہ جو انا یہ ٹیمپریلی ٹرکس ہوتی ہیں کچھ ٹائم کے لیے ورڈ کر رہی ہوتی ہیں کیا پتا آپ کے اکاؤنٹ میں یہ جو ہے کچھ پرابلمز ہوتی ہیں کہ پانچ پانچ چھے چھے دن تک جو انا آپ کو لوگوٹ رکھنا پڑتا ہے دو دو مند تک لوگوٹ رکھنا پڑتا ہے تو کچھ کے اکاؤنٹس پہ ٹرک ورک بھی نہیں کرتی تو یہی مین بات ہوتی ہے آپ تھوڑا سا پیشنس رکھا کریں جو میں ٹرک بتا رہا ہوں آپ ان کو فولو کریں آپ کی بھی پرابلم سولوٹ ہو جائے گی سو اب آپ نے کیا کرنا ہے گئر سارٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ وازدیس آہ وازدیس ہیلپ فل پہ کلک کرنا ہے اور نو پہ کلک کر دینا اس کے بعد ڈیس سلیوشن ڈاز ناٹ ورک ہے اس پہ آپ نے جیسے کلک کرنا یہاں پہ دیکھیں تو اس کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گا کین یو سی مور تو اب آپ نے کر لینا یہاں پہ یہ ولی اپیل آپ کو میں نے ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر رکھی ہوگی اس کو کر لینا کوپی اور یہاں پہ یاد رہے کرش آہ کرشنا کے نیم سے یہ اکاؤنٹ کا نیم ہے آپ نے یہاں پہ اکاؤنٹ انفرمیشن میں اپنا نیم ایڈ کرنا ہے اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹا برث اور یہاں پہ جو ایمیل آپ نے ایڈ کر رکھی ہوگی یہاں پہ یہ بھی نوٹ کر لیں یہ میل میں ایڈ کروں اسی میل پہ فیس بک ٹیم والے مجھے میسیس سینڈ کریں گے مطلب جو وہ ان کا آتا ہے کہ ہم نے آپ کا پروف ایکسیپٹ کر لیا ہے یا اکسیسنگ لنک جو ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں وہ والا لنک جو میل وغیرہ ابھی کی جانب سے آئے گی وہ اسی میل پہ ہمیں ریسیو ہوگی اس کے بعد میں نے سینڈ پہ کلک کر دینا ہے یہ والا پروسیجر آپ نے کم سے کم دس پندرہ دفعہ یہ ٹرائے کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے اگین آ جانا ہے اس کو بیک آنا ہے بیک آنے کے بعد اگین گیٹ سٹارٹی پہ کلک کرنا ہے اس کو آ جانا ہے نو پہ پھر دیس سلیوشن ڈاز ناٹ ورک بابل پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے نا گین سمیٹ پہ کلک کر دینا یہ ہوگیا مطلب آپ نے سب کچھ آپ نے ٹرائے کر لیا اب کیا کرنا ہے بیک آنا یہاں سے کر دینا اپنے اکاؤنٹ کو لوگوٹ اب سمجھ لیں کہ اکاؤنٹ کو بول ہی جائیں بھئی اب بھی اکاؤنٹ کو آپ نے کم سے کم جو ہے نا پندرہ بیس دن تک لوگن نہیں کرنا بھی ٹریک آگے چل کے میں بتانے لگوں یہاں سے آپ نے کر دیا لوگو اب آپ نے جو نا کوئی دوسرا بروزر اوپن کر لینا جیسے کہ میں کر رہا ہوں مینٹ بروزر جو میں میتھرڈ بتا رہا ہوں آپ ان کو فولو کیا کریں یہاں سے میں نے فرس لنک کو کرا کوپی کوپی کرنے کے بعد یہاں سے میں کر دوں آہ کر دوں گا اس کو پیسٹ پیسٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس ٹرائب کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ اگر آپ کو ای میل کا آپشن آ رہا ہے آپ نے وہ ای میل ایڈ کرنی ہے جو آپ کے فیس بک اکاؤنٹ میں ایڈ ہے تو ڈسکرپشن آف ڈی ایشو میں میں وولی ڈسکرپشن ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھ ستے ہیں سر مائی اکاؤنٹ واز لوگ یہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں میں پروائیڈ کر دوں گا سکرین شوٹ کی رہی بات تو سکرین شوٹ میں آپ نے وہ سکرین شوٹ ایڈ کرنا ہے جو آپ کو لوگڈ اکاؤنٹ میں پرابلم آ رہی ہے ٹھیک ہے لوگڈ اکاؤنٹ کا آپ نے وہاں سے سکرین شوٹ سکرین شوٹ لے لینا گیٹ سٹارٹی جو بھی ہو رہا مطلب شو کر رہا ہوگا میرے پاس آرہی ہی میں نے اس کا سکرین شوٹ لیا ہوگا تو میں یہاں پہ سکرین شوٹ ایڈ کر دیتا ہوں تو کوئی سے یہاں پہ دیکھ ستے ہیں کہ میں نے سکرین شوٹ لے لیا ہوگا اس کے بعد میں سینڈ پہ کلک کر دوں گا ٹھیک ہے آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ہائے ہاو کن وی ہیلپ یو یہاں پہ دیکھ ستے نہیں اور سکرین شوٹ میں وہی سکرین شوٹ ایڈ کر کے یہاں پہ کر دینا سینڈ پہ کلک ٹھیک ہے جیسے سینڈ پہ کلک کر لیں گے آپ کے سامنے آ جائے گا ہائے ہاو کن وی ہیلپ یو اگین آپ نے آ جانا اور یہاں پہ تھرڈ لنک کو بھی ایسی کر لینا کوپی کوپی جیسے کریں گے یہاں پہ آپ نے کر دینا پیسٹ اس کے بعد یہاں پہ گو پہ کلک اور یہاں پہ سبجیکٹ میں آ جانا مائے فیس بک اکاؤنٹ ہیز بین لوگڈ ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے ایڈ کر دی اور اس کے بعد یور فیڈ بیک میں جو اپیل ہوگی آپ نے یہاں سے کر کے کوپی وہ کر دینی ہے وہاں پہ یور فیڈ بیک میں ایڈ میں نے ایڈ کر دی اس کے بعد سینڈ پہ کلک کر رہا ہوں آپ کے سامنے آ جائے گا ہائے ہاں کن وی ہیلپ یو ابھی یہاں پہ ٹائم اگرہ نوڈ کر لیں جیسے میرا اکاؤنٹ ہی کور ہو جائے ابھی کی جانب سے مجھے میری سیب ہو جائے تب جا کے میں ویڈیو کو کنٹینیو کر دوں تو یہاں پہ میں بیک آ چکا ہوں اوپر جانا ٹائم اگرہ بھی چیک کر سکتے ہوں اور یہاں پہ مجھے میری سیب ہو چکی ہے تینکیو فار سامیٹنگ یور آئی ڈی کے حفالے سے میں نے جیسے ایک دفعہ اس پر ٹائپ کرو اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی کریش تینکس اور ہیلپنگ اس کنفرم یور آئی اکسیس تو یور اکاؤنٹ تو یہاں پہ دیکھ لیں کہ ہمیں وہ والا میل جو مطلب میل سینڈ کرتے ہیں ابھی کی جانب سے جو ریسیو ہوتا ہے لنک وغیرہ وہ ہمیں یہاں پہ انہوں نے پروائیڈ کر دی ہو رہا ہے اور یہاں پہ میل بھی نوٹ کر لیں کہ یہی میل میں نے سمیٹ کروائی تھی سمیٹ کرواتے وقت سوری جو نا اسی میل کو ایڈ کر رہا تھا اور اسی ای میل پہ جو نا ہبی نے ہمیں یہ والا لنک مطلب سینڈ کر رہا ہے اب میں نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ آئی ڈی آر ای ڈی لوگن کر کے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اس کا جو ہے ای میل بغیرہ بھی کرشنا کے نیم سے ہے اس کے بعد میں نے سیٹنگ میں گیا یہاں پہ سیٹنگ میں جانے کے بعد پرسنل اینڈ اکاؤنٹ انفرمیشن میں اور یہاں پہ کرشنا ایڈ دا ریٹ آگے جو کمانڈ بغیرہ ہے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کرشنا ایڈ دا ریٹ یہ آگے اس کی کمانڈ تو ای میل بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور لاس میں آپ لوگوں کے لیے بھی بونس ہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی یعنی کے پرابلم آ رہی ہے ایپی کے حالے سے فیس بک میں کوئی بھی دکت آ رہی ہے آپ سے اکاؤنٹ ہی کورڈ نہیں ہو پا رہا تو یہ میرا مین انسٹا اکاؤنٹ ہے اس کے علاوہ میرا کوئی بھی ایکسٹا اکاؤنٹ نہیں ہے میں اسی وجہ سے آپ کو ہر ایک ویڈیو میں یہ اپنی پروفائل شو کروا رہا ہوتا ہوں کہ کافی آج کل جو ہے سکیم ہو رہا ہے تو کسی سے بھی یار پیمنٹ لے کے میں نے آتا کام نہیں کر رہا فری آف کوسٹ ہی کر رہا تو کسی کو بھی یار پیمنٹ وغیرہ نہ دیا کریں میں نے پہلے بھی بار 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 بولتا رہتا ہوں اگر آپ کو ہیلپ کی نیڈ ہے تو آپ ورسپ نمبر اور جو انا میرا یعنی کے انسٹا کار جتنا بھی یعنی کے سوشل میڈیا کی لنکس بگرہ ڈسکرپشن میں میں نے آر ریڈی پروائیٹ کر رکھے ہیں جو بھی آپ کو پرابلم ہوگی آپ شیئر اوٹ کر دیجئے گا انشاءاللہ سون ہے سون پوسیبل جتنا جلدی ہو سکا میں لازمی کوشی کروں گا کیا بھائیوں کی ہیلپ ہو جائے آپ کی جو انا کاؤنٹ کو جل سے جل ریکوور کر سکو ہوفولی کی آج کی ویڈیو بھی اچھے لگے ہوگی چینل بھی نیو چینل کو سبسکرائب مرس کر لینا ملتے ہیں تو کبھی نیسکروم میں تب تک کیلئے اللہ حافظ بھائی 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 ٹیک ٹائٹ ہے اللہ حافظ